اپنے دشمن کو پہچانے اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہے اور وہ اپنے دوسرے بین الاقوامی ہواریوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہے گا میرا نام لیفٹرن جنرل محمد حارون اسلم ہے اور میں نے چالیس سال فوج میں خدمات انجام دی ہیں دونی سو قطر کے حوالے سے اور بنگلہ دیش کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنا ایک سٹاف کالج دیفنڈ سرویسز کمارڈنڈ سٹاف کالج بنگلہ دیش سے کیا ہے اور مجھے وہاں ایک سال سے زیادہ موقع ملا وہاں بنگلہ دیش آفیسرز اور ان کے لوگوں سے بات چیت کرنے کا عامل بیٹھنے کا دیکھیں بھارت کا جو کردار تھا وہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے کہ وہ اس نے پوری ایک سازش بنائی پاکستان کو دولخت کرنے کے لیے اور اس پہ پورے ہر تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اگر آپ انیس سو پانچ میں چلے جائیں جبکہ تقسیم بنگال ہوئی تھی تو اس سے مسلم بنگال یعنی کہ جو مشرقی بنگال تھا اس کا فائدہ ہوا تھا اس کے لوگ جو تھے ان میں معاشی ترقی آنی شروع ہو گئی تھی اور وہ ہندو جومندار جو تھے ان کے چنگل سے آزاد ہونے لگے تھے لیکن یہ مغربی بنگال اور ہندووں نے ایک وہاں پوری سازش بنائی اور کیمپینز کی ایجیٹیشن کی اور انیس سو یارہ میں مشرقی بنگال کو ختم کر کے پھر مغربی بنگال کا ایک بڑا ونگریٹر بنگال کا حصہ بنا دیا گیا تو یہ چیز بھارت اور وہ جو بنگالی ہندو بنگالی ذہن ہے وہ نہیں بھولا اور وہ دوبارہ اس کو جس طرح کے تقسیمیں بنگال انہوں نے ختم کی تھی تو وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازش بنائی تھی وہ پاکستانیوں سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں لوگ بھارت سے متنفر ہیں اور ابھی بھی متنفر ہیں لیکن وہاں ایک جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک لوبی ہے جو کہ کنٹینیوسلی پاکستان کے خلاف لکھتی رہتی ہے میڈیا میں اور وہ ایک انوینٹڈ اور فیبریکیٹڈ سٹوریز انیس سو کتر کے بارے میں کرتے رہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کافی ساری بہت ساری کومنیلٹیز ہیں ہم دونوں ممالک مسلمان ہیں ہمارے جو جس مسلم لیگ نے پاکستان کے لیے جدو جہد کی اور قائد عظم کی سرکردگی میں بنایا وہ بنی ہی ڈھاکہ میں تھی اور بنگالی مسلمانوں نے جو بھی بنگلہ دیش کا ایسا ہے انہوں نے لیڈ رول ادا کیا پاکستان کو بنانے میں تو یہ وہ نہیں بھولے ہیں اور جتنی بھی بھارت کوشش کر لے چونکہ رو وہاں ابھی بھی ایکٹیو ہے بنگلہ دیش کے اندر اور وہ پاکستان کے خلاف وہاں سازشیں کرتی رہتی ہے تاکہ لوگوں کو متنفر کیا جائے لیکن اگر آپ جنرلائز اس چیز کو کہے تو وہ پاکستانیوں سے لوگ ابھی بھی محبت کرتے ہیں کرکٹ کے میدان میں جب پاکستان اور انڈیا کھیلتے ہیں تو وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ مجھے پاکستان کی ملٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کو پاکستان ملٹری کے بارے میں فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کی ایک عظیم ترین فوج ہے جس میں تمام سیرے شامل ہیں آپ کی اے فورس ہے آپ کی نیوی ہے آپ کی بھری فوج ہے آپ کی پیرا ملٹری فورسز ہیں اور ایک بات جو میں بتانا چاہوں گا ہماری جو فوج ہے یہ ایک عوامی فوج ہے کیونکہ ہمارے افسر ہماری جوان تمام عوام سے آتے ہیں ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی فوج میں یا پیرا ملٹری میں ہے تو جو بھی یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو فوج کے خلاف کرے وہ ناکام ہو رہے ہیں اور ہوں گے کیونکہ فوج لوگوں کی فوج ہے یہ ایک عوامی فوج ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سمجھدار ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن ابھی جو بھارت کی جو سازش ہے اور بھارت جو کرنا چاہتا ہے اس کو میں کہوں گا کہ وہ انٹرنل ایمپلوزن کرنا چاہتا ہے ایمپلوزن سے مراد دو طریقے سے ایک جیسے کہ ابھی ہماری حکومت نے دوسیر دیا ہے پی فائیو کو اور یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل کو اقوام متحدہ میں وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹیرزم کو بطور سٹیٹ پولیسی استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف تو ایک اور دوسری چیز وہ سیاسی طور پر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو اس کے لیے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانے اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہے اور وہ اپنے دوسرے بین الاقوامی ہواریوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہے گا لیکن پاکستان ایک مضبوط ملک ہے ہم ایک مضبوط قوم ہیں ہم میں جذبہ ہے ولولہ ہے اور انشاءاللہ ہمارے نوجوان اور ہمارے جتنا بھی پوری قوم مل کے بھارت کے جتنے بھی عزائم ہیں ان کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ